پی ام موڈی بولے لتاک کے لوگوں کا جیون بنا رہے آسان لتاک کا وکاست کرنا سرکار کی پراغمکتہ جمو کشمیر میں موڈی سرکار پر برسے راہل گاندھی بولے اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش چیف وائی ایس شرمیلا کا بیوادیت بیان تیلنگانہ بھارت کا افغانستان ہکی سی آر اس کا تالیمان دلی میں ہو ویسی کہ گھر پر پتھراؤں کھڑکیاں ٹوٹی اے آئی ایم آئی ایم چیف نے درج کرائی شکایت موربی پول حادثے کے لیے جنگ لگے تار ذمہ دار ایسائی ٹی کی جانچ میں گواہ کھلا سا نمسکار میں ہوں میری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتبردیش کی بڑی خبروں کا گازی آباد میں تھانا اندرہ پورم کے واسون دھارا میں نووی کلاس کی چھاترہ نے آت مہتیا کر لی پر جنوں کا آروپ ہے کہ ایک یوک اسے تنگ کیا کرتا تھا جس کے چل تیجھ ہاترہ نے یہ قدم اٹھایا ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پورے ماملے کی گہرائی سے جانچ کی جائے گی اور شب کو پوست ماتم کے لیے بھیجا ہے بچ کی ہے پندرہ سال کچھ بھی نہیں ہوا دن بھر کام پڑھتی رہی چوکی دار ہم بیٹھ کے اور اوہیں ہم بیٹھے رہے پھون سے پڑھتی رہی کوئی پتہ ہی نہیں سا نومی میں پتہ ان کی ڈرائیبر ہے کوئی دن سے دن دن گھر میںこئی نہیں تھا میں ہی اکیلی تھی آج دن آنگ 19 فروری کو صبح پراتت دس بجے خانہ اندرہ پوروم پر ایک سوچنا پرابط ہوتی ہے کہ سیکٹر تین میں رہنے والی ایک پندرہ ورشیہ بچی نے آتما ہتیا کر لیا تطکال اندرہ پوروم پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور سو کو کبجے میں لیا جاتا ہے بچی نے فاسی لگا کر آتمہتیا کی ہے ساتھ ہی ایک ہمیں پتر بھی پرابت ہوگا ہے اس کی گہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے اور ان کے آتمہتیا کے کاران ابھی اسپسٹ نہیں ہو پائے ہیں پولیس سارے اینگلوں پر جانچ کر رہی ہے پریجنوں سے تحریر پرابت کر اوچید ویدانی کاروائی کی جا رہی ہے گازیاباد کے لونی تھانہ شیطر میں روپ نگر میں تین سو ورگ گچ کے پلوٹ پر بنائی جا رہی بیلڈنگ کی چھت کا لینٹر کل دوپہر قریب دھائی بجی اچانک گر جانے سے بڑی سنکھیا میں مزدور ملوے میں دب گئے موقع پر پہنچی پولیس فائر بریگیڈ اور انڈی آرف کی ٹیموں نے آٹھ کو تو ملوے سے جیویت نکال لیا لیکن تھیکیدار راجے سمیت دو کی موت ہو گئی گھائلوں میں چار کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے اور ملوے میں کئی اور لوگوں کے دبے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے بتا دیں بچاؤ ابھیان لمبہ چل سکتا ہے ہردوئی میں منجھلہ علاقے میں چٹھیا تھنوار میں کسانوں نے گوونشوں کو بازار میں بند کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ لوگ سب ہی دن رات جاک کر فصلوں کو بچاتے ہیں باوجود اس کے گوونش فصلوں کو اجارنے کا کام کر رہے ہیں جس سے پریشان ہو کر کسانوں نے ایک بازار میں پشووں کو بند کر دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے مانگ کی ہے کہ جب تک پشووں کو یہاں سے گوشالہ نہیں بھیجا جائے گا تب تک پشووں کو بازار میں ہی بند رکھیں گے یوپی کے ہردوئی جنپرد میں پہنچے ساماجوادی پارٹی کے پورو جلہ دھکت سپا راشتی مہا سچیو وپورو منتری شیوپال سنگھ یادف کے قریبی نیتہ راجش یادف نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے ساماجوادی پارٹی کے راشتی مہا سچیو شیوپال سنگھ یادف کو لے کر بڑا کھولا سا کیا اور کہا کہ سپا سپریمو اکھلیش یادف جب بیدیش میں ہوتے ہیں تو صدن میں شیوپال ہی ان کی کرسی سنبھالتے ہیں اور آگے بھی سنبھال لیں گے وہیں انہوں نے کانپور کانٹ کو لے کر بھی بی جے پی سرکار پر جم کر تنج کسا جو ماندی شیوپال سنگھ کو ان کے بطیجے کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتی اور ایشوڑ کی دیا سے آہ دونوں لوگ ایک ساتھ قدم تار کر رہے ہیں جب آج وہ آشلیا میں ہیں بیدیش میں ہیں تو صدن میں ان کی کرسی سوالنے کا کام سویم شیوپال سنگھا جی کریں شیوپال سنگھا یہ ایک ایسا بکتک تو ہے جو اتر پردیشی نہیں ہندوستان میں اس کو سانی مانتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں وہ گڑیتوں کے کھیل میں بہت ہی مائر ہے وہ کب کیا کر دیں گے یہ دوسرے چھڑ کسی پارٹی کو نہیں پتا چاہتے ہیں سنبھل میں بھاجپا پشیم میں بی جے پی پردیش ادھیکش بھوپیندر سنگھ چودری شیتری اپا دھیکش راجے سنگل کے پٹا کے ندھن پر شوک سبحان میں پہنچے تھے اس دوران بی جے پی پردیش ادھیکش نے کہا کہ پارٹی شوک میں پریوار کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی پردیش ادھیکش نے کہا کہ پارٹی کے پرفارمنس کو لے کر جنتا کے بیٹ جائیں گے موڈی جی کے نو سال کے کام کو لے کر جنتا کے بیٹ جائیں گے کیندری کارکرم اور سرکار نے جو کام کیے ہیں اسے لے کر جنتا کے بیچ میں جائیں گے کارکرنتا پارٹی کے درشت میدر آجے سنگل جی کے پتا جی سورگیت سری جان کی پسا سنگل جی کا ایسے میں ندھن ہم لوگوں کے لیے بڑی چھتی ہے میرے لیے تو خاص کر وقتقت روپ سے مجھے بہت اپسان ہوگا میرے ان کے بہت پرانے سنگل پارٹی میں ان کا یوگدان ہمیشہ ہم لوگوں کو اسمرن رہے گا خبر سمبل سے ہے جہاں چار پائی کی نیچے رکھی آگ سے نکلی چنگاری سے چار پائی میں آگ لگ گئی جس سے چار پائی پلیٹے بجر کی موت ہو گئی وہیں تکیے میں چھپاک کر رکھے اسی ہزار روپے کی نگدی بھی جل کر راکھ ہو گئی بتا دی اس گھٹنا میں پریوار میں کوہرام بچ گیا اور اس ماملے میں بینہ کسی کارروائی کے شف کا انتیم سنسکار کر دیا گیا پریاغراج کی یمونہ پار شیطر میں کوہڈیا گاؤں کے جے پی میموریل نرسنگ کالیج میں نو نرمیت بلڈ بینگ کا کیندری منتری انوپریہ پٹیل دوارہ فیتہ کاٹ کر اُدھاٹن کیا گیا اس دوران انہوں نے کہا کہ یمونہ پار شیطر میں بلڈ بینگ کھلنے سے شیطری لوگوں کو سہولیت ملے گی ساتھی سپا نیتا سوامی پرساد مور دوارہ رامچریت مانس کو لے کر دیے گئے بیوادید بیان پر انوپریہ پٹیل نے کہا کہ کسی بھی دھار میں یا گرنت کو لے کر کسی کو بھی بیوادید بینگ کھلنے سے جنتا کی سمویتیں اور بڑھیں گی اور سواست کی جو سویدھائیں ان کو ملتی ہیں اس میں ایک نئی کڑیہ جوڑ دی گئی ہے یہ پریاس بہت ہی سراغ لے نتیش کمار کا بیان آیا ہے کہ جو ہے اگر کانگریس ہمارا ساتھ دے تو ہم سو سی بنا لیں گے اس پر آپ کا کیا بیچارہ ہے میں مرام تیت مانس کیلئے کے لگا تھا سمبل میں پیغمبر صاحب کے موہ مبارک اور قدہ میں مبارک کی جیارت کرائی گئی اور اس جیارت کے لیے مسلم سماج کے ہزاروں لوگ امڑ پڑے اس دوران لوگوں نے موہ مبارک اور قدہ میں مبارک کی جیارت کے لیے لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا وہیں سب ہی عقید مندوں نے اس دوران جم کر نارے لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک انہیں دار مبارک کا بال جسے ہم عدباً موہ مبارک کہتے ہیں اس کی جیارت ہو رہی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کفے پاکی بھی جیارت ہوتی ہے لیکن آخر خاص وہ مبارک کی جیارت جن ہے اور یہ تاریخ ستائیس رجب المرجب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کی امروحہ نگر کے سبود نگر کولونی استیت آرسس کاریالے پر آج انیس فروری کو راشتری سویم سیوک سنگ کے سویم سیوکو دوارہ آرسس کے دوتی سرسنگ چالک پرم پوج مادھاو راو صداخشیو راو گولول کر جی کی جیانتی کے افسر پر رکتدان شیویر کا آیوجن کیا گیا جس میں امروحہ نگر کے سویم سیوکو نے بڑی سنگھا میں رکتدان کیا وہیں اس افسر پر سنگ کے زیلا پرچارک شریمان اخیلیش جی سازیلا کاروواح شریمان نریندر سنگ و نگر کاروواح انکیت تیاغی کے ساتھ بڑی سنگھا میں سویم سیوک رکتدان شیویر میں اپس ست رہے آج راستی سویم سیوک سنگ کے دوتی سرسنگ چالک پرم پوجنے شری گرو جی کی جیانتی کے اپلکش میں مادف سموپن سمیتی میرٹ نے رکتدان شیویر کا اوجین کیا تھا راستی سویم سیوک سنگھ امروحہ کے کارلے پر اسی کے تتو دھان میں آج ہم سب لوگ یہاں پر رکتدان کرنے کے لیے اکتریت ہوئے اور آج ہی کے دن شیواجی مہاراج کی بھی جیانتی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے سنگ کے سویم سیوکوں نے یہاں پر آکے رکتدان کیا ہے اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہندے زنیا کی تمام خبروں کے لیے بانے رہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار